اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ونڈو اے سی موٹر یا فین کے کنیکشن کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فین کی کونسی وائر کامن ہے کونسی سٹارٹنگ ہے کونسی لو فین ہے کونسی میڈیم ہے اور کونسی ہائی ہے ونڈو اے سی موٹر یا فین میں ٹوٹل پانچ وائر ہوتی ہیں اگر ہمیں بالکل ہی پتا نہیں ہے کہ کونسی وائر کس ٹرمینل کی ہے یا اس کا کیا مقصد ہے تو ہم نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے آئیں ہم چیک کرتے ہیں ہم ایک پیپر لیں گے اور اس پہ ہر وائر لکھ دیں گے جیسے ریڈ بلیک وائٹ بلو اور براؤن آپ کے پاس موٹر کے جو بھی کلر ہوں اس طریقے سے لکھ لینے ہیں پھر اس کے بعد ہر وائر کے ساتھ دوسری وائر کی آپ نے ریزسٹنس معلوم کرنی ہے جیسے پہلے والے بلاک میں ریڈ کے ساتھ دوسرے والے میں بلیک کے ساتھ تیسرے والے میں وائٹ کے ساتھ چوتھے والے میں بلو کے ساتھ اور لاسٹ میں ہم نے براؤن لکھا ہے یہ کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں یہ آپ آگے دیکھئے گا اسی میں سے ہی سب جو وائرس ہیں اس کی ویلیو نکل آئے گی ٹھیک ہے ہم نے ملٹی میٹر لیا ہے اس کو اہم پہ لگایا ہے اوکے یہ دیکھیں اہم پہ اس کو لگایا ہے لیڈے بھی دیکھیں اوکے تو سب سے پہلے ہم ریڈ وائر ریڈ وائر میں ایک نوب ہم نے فکس کر دی ہے دوسری ہم دیکھیں سب سے پہلے بلیک یہاں پہ آپ دیکھیں ریڈ اور بلیک اس کی ریزسٹنس معلوم کریں گے ریڈ اور بلیک کی یہ دیکھیں ریڈ اور بلیک کی یہ آ رہی ہے سیونٹین پوائنٹ ٹو آپ اس کو نوٹ کریں گے اوکے سیم اسی طریقے سے ریڈ اور وائٹ یہ ریڈ اور وائٹ کی ریزسٹنس آپ معلوم کریں گے اوکے یہ آ گئی فورٹی ون پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے نوٹ کر لیا اب تیسری ہے ریڈ اور بلو ریڈ اور بلو اس کی ریزسٹنس معلوم کر رہے ہیں تو اس کی ہے ایٹ پوائنٹ ون ٹھیک ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں گے اب لاسٹ والی ہے ریڈ اور براؤن ریڈ اور براؤن کی بھی آپ دیکھیں تھرٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ آ رہی ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ نوٹ کریں گے تو یہ ریڈ کے ساتھ سب وائر کی ہم نے ریزسٹنس معلوم کر دی اب اگلا بلو کے ہمارا خانہ ہے وہ ہے بلیک وائر کا ٹھیک ہے اب بلیک وائر کے ساتھ سب سے پہلے بلیک اور وائٹ جیسے ہم نے لکھا ہے بلیک اور وائٹ کی کنٹیونٹی یا ریزسٹنس ناپیں گے یہ آ رہی ہے ٹوائٹی فور پوائنٹ نائن ٹھیک ہے اس کو ہم نے لکھ دیا نیکسٹ ہے بلیک اور بلو بلیک اور بلو کو لگایا اس کی بھی آپ دیکھیں کنٹیونٹی یا ریزسٹنس تو اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھ دیں گے نائن پوائنٹ فائیو اوکے ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ پہ آ جائیں تھرڈ ہے بلیک اور براؤن بلیک اور براؤن کو کنٹ کر کے اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے ٹوائٹی ٹو ٹوائٹی ٹو اہم ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لکھ لیں گے یہ بلیک کی بھی تقریباً ساری ہو گئی اب آ جائیں وائٹ والی کو اب وائٹ والی کو اس اکامن ہم لگائیں گے ریڈ والی لیڈ کے اندر اوکے دوسری ہے اب وائٹ اور بلو وائٹ اور بلو کی ہم ریزسٹنس نہ پیں گے جیسے ہمارے خانے میں ہم نے لکھا ہے یہ ہے تھرٹی فور اوکے یہ تھرٹی فور ہم نے لکھ لیا نیکسٹ ہے وائٹ اور براؤن وائٹ اور براؤن یہ دیکھیں ہم نے کنٹ کیا ہے اس کی آ رہی ہے فورٹی سکس پوائنٹ فائیو ٹھیک ہو گیا فورٹی سکس پوائنٹ فائیو اس کو بھی لکھ لیا اب لاسٹ میں دیکھیں بلو بلو اور براؤن ٹھیک ہے اس میں ایک ہی آ رہی ہے لاجک بلو اور براؤن یہ آگئی تھرٹی ون ٹھیک ہے ٹھرٹی ون اس کی ریزسٹنس آ گئی اوکے ہو گیا یہ دیکھیں ابھی دیکھیں جتنی بھی ریڈ کی ویلیو آئی ہے بلیک کی وائٹ کی براؤن کی نیچے آپ نے لکھنا ہے اب پہلا والا کالم پورا ہمارا دیکھیں یہ ریڈ کی ویلیو ہے جتنی بھی آ رہی ہے یہ ساری لکھیں گے سیونٹین پوائنٹ ٹو فورٹی ون پوائنٹ ایٹ ایٹ پوائنٹ ون تھرٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ یہ ہم نے لکھ دیا اب آجیں بلیک میں اب یہاں پہ دیکھیں بلیک کی جو ریڈ کی آئی تھی وہ بھی ہم لکھیں گے ٹھیک ہے سیونٹین پوائنٹ ٹو یہ ایک لکھ لی اس کے بعد بلیک والے خانے کی پوری سب کی سب لکھیں گے ٹھیک ہے جس جس میں بلیک وائر ہماری انوالو ہے ان سب کی ہم ویلیو لکھیں گے ٹوٹل کریں گے ٹھیک ہے یہ بلیک کی بھی ہو گئی چار ویلیو اب وائٹ کی دیکھیں وائٹ والی لکھیں گے سب سے پہلے جو ریڈ اور وائٹ کی آئی تھی وہ والی اوکے پھر بلیک اور وائٹ کی جو آئی تھی وہ لکھیں گے اوکے پھر وائٹ کے اپنے خانے کی جو دو ویلیوز ہیں وہ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا یہ چار ویلیو ہمارے پاس وائٹ کی بھی آ گئی اسی طریقے سے ہم بلو کی لکھیں گے ریڈ اور بلو کی جتنی آئی تھی وہ لکھیں گے پھر بلیک اور بلو کی اوکے پھر وائٹ اور بلو کی ٹھیک ہے پھر بلو اور براؤن کی اپنے خانے کی ٹھیک ہے یہ اس کی ہو گئی چار ویلیو اب آجائیں براؤن پہ براؤن کی اپنی دیکھیں خانے میں نہیں ہیں پر سب خانوں میں اویلیبل ہیں 38.8 ریڈ کے ساتھ بلیک کے ساتھ تھی 22 وائٹ کے ساتھ ہے 46.5 اور بلو کے ساتھ 31 اوکے تو یہ سب وائر کی چار چار ویلیوز ہمارے پاس آگئیں اب ان سب کو ہم ٹوٹل یا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ان سب کو ہم ایڈ کرتے ہیں جیسے پہلے کی بنی ہے 105.9 یہ ریڈ وائر کی بنی ہے پھر بلیک کی بنی ہے 73.6 وائٹ کی دیکھتے ہیں وائٹ کی جو ہمارے پاس بنی ہے 146.5 بلو کی بنی ہے 82.6 اور براؤن کی ہے 138.3 اب ہر وائر کی ہمارے پاس ویلیو آگئی ہے سب سے زیادہ ہے وائٹ کی اس کے بعد ہے براؤن کی اس کے بعد ہے ریڈ کی اور اس کے بعد ہے بلو کی اور لاسٹ میں ہے بلیک کی ٹھیک ہے اب ایک چیز نوٹ کریں جو سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے جیسے وائٹ کی سب سے زیادہ ہے تو یہ کیپیسٹر کے کامن پہ لگے گی جس کی سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے وہ لگے گی کیپیسٹر کے کامن پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پہ وہ لگے گی موٹر اسٹارٹر موٹر اسٹارٹر یا فین کا جو کیپیسٹر میں فین کا پوائنٹ ہوتا ہے اس پہ لگے گی یہ دو ویلیو جو ہوتی ہیں یہ کیپیسٹر سے ہو کے کامن اور موٹر کے اسٹارٹنگ میں لگتی ہیں آکی کی جو تین وائر ہوتی ہیں وہ فین کی سپیڈ کو کنٹرول کرتی ہیں تو اس میں آپ دیکھئے جو ہائر پوائنٹ ہوتا ہے جس کی ہائی ریزسٹنس ہے اس میں اُلٹ ہوتا ہے وہ لو فین کی ہوتی ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے جیسے بلو ہے یہ میڈیم فین پہ لگے گی ٹھیک ہے جس کی ویلیو سب سے کم ہے بلیک وائر یہ ہائی فین مطلب ہائی سپیڈ میں فین چلے گا اوکے جس کی ریزسٹنس جو ہے زیادہ ہوگی اس کی سپیڈ کم ہوگی جس کی ریزسٹنس کم ہوگی اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی اوکے ہو گیا تو یہ ہے طریقہ فین موٹر کی وائرز کو پہچاننے کا اگر آپ کو پتا نہ ہو میں آپ کو فیزیکلی دکھاتا ہوں یہ ہماری موٹر پہ یہ ڈرائنگ بنی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اگر نظر آ رہا ہے وائٹ اور براؤن یہ کیپسٹر سے کنیکٹ ہیں آگے بلیک ہے بلیک ہائی ہے بلو میڈیم ہے اور ریڈ جو ہے وہ ہماری لو ہے اوکے یہ اس طریقے سے کنیکٹ ہوتی ہیں یہ ڈرائنگ ہے اگر یہ آپ کے پاس ڈرائنگ نہ ہو اگزامیناریا کوئی بھی پوچھتا ہے آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو کلکلیٹ کر کے ہر وائر کو آپ پہچان سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کیپسٹر دکھاتا ہوں یہ کیپسٹر ہے آپ دیکھیں اس پہ یہ کامن ہے اس کامن پوائنٹ پہ جو ہے ہماری سب سے ہائر ویلیو یعنی وائٹ والی کیبل یا وائر لگے گی کامن پہ اوکے اس کے بعد ایک فین کا پوائنٹ ہوتا ہے فین کے پوائنٹ پہ جو سیکنڈ لاسٹ ویلیو ہوگی جیسے براؤن وائر ہے یہ کنیکٹ ہونی ہے اوکے ہو گیا یہاں پہ فین والے پوائنٹ پہ سپیڈ والی وائر کا ایسے اوپر انڈیکیشن ہوتا ہے جیسے لو میڈیم اور ہائی بس آپ نے ایک چیز دھیان رکھنی ہے جس وائر کی ریزسٹنس سب سے زیادہ ہو اس کی سپیڈ کم ہوگی جس کی ریزسٹنس سب سے کم ہے اس وائر یا اس پوائنٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں